بسم اللہ الرحمن الرحیم مفون کو دیکھتے ہیں جہاد جو لفظ ہے وہ جہد سے بنا ہے اور جہد جو لفظ ہے عربی زبان کا ہے جس کے معنی کوشش میند مشکت اور انتہائی طاقت صرف کرنے کے ہیں جیسے اب بک میں بھی لکھا ہوئے نا کہ جہاد کی لوگ بھی معنی کوشش کے ہیں تو جہاد کی لوگ بھی معنی کوشش میند اور انتہائی طاقت صرف کرنے کے ہیں اب دینی اسطلاع میں اس سے کیا مراد ہے جہاد سے کیا مراد ہے دینی اسطلاع میں جو دین کی حفاظت فروغ امت مسلمہ کے دفاع کے لئے کیا جائے دینی اس طرح میں جہاد سے امراض دین کی سرپلندی ملت اسلامی کے دفاع اور دین کی حفاظت کے لئے ہر قسم کی کوشش قربانی تمام جانی اور مالی مال دفاعی قوتوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کر دینا خرچ کر دینے کا نام جہاد ہے اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کا حاکم مان لینے کا تقاضی یہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں اس کے حکام کی پیروی کرے اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان کی پیروی کرے نیز اس کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نہ چلنے دے اگر کوئی طاقت اقتدار اعلیٰ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنا قانون نافذ کرنا چاہے تو وہ جان پر کھیل کر اس کا مقابلہ کرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بلند کرنے کے لئے ہر قسم کی قربانی پیش کرنا جہاد ہے اسلام کے جملہ عبادات انسان میں یہی جذبہ فدہکاری پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اس جذبہ کے بغیر نہ اسلام کی بقا ممکن ہے اور نہ فروغ یا نہ اسلام کی بقا بقا کا مطلب ہے باقی رہنا نہ اسلام کی بقا ممکن ہے اور نہ ہی اس کا فروغ یعنی ترقی ممکن ہے تو دین کی سربلندی اور دین کی تبلیغ کے لئے کوشش کرنا اس لحاظ سے جہاد صرف میدان جنگ تک محدود نہیں بلکہ جہاد کا مفہوم بہت وسیع ہے اب تھوڑا سا جہاد کی فرضیت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ جہاد کب فرض ہوا اور جہاد فرض ہے فرض کفایا ہے فرض این ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں جہاد کی فرضیت جہاد جنگ بدر کے موقع پر جنگ بدر دو ہجری میں لڑی گی نا اور ہجرت کے بعد جنگ بدر دو ہجری میں پھر اس کے بعد غزوے اوخو جو تھا تین ہجری میں اور غزوے احضاب جو ہے پانچ ہجری میں تو جنگ بدر کے موقع پر ہجرت کے دوسرے سال جہاد فرض ہوا شریعت میں جہاد فرض کفایا ہے یعنی ایک ایسا فرض ہے جو تمام مسلمانوں پر آئیت ہوتا ہے لیکن اگر جماعت کے کچھ اس کو ادا کر لیں اس فرض کو ادا کر لیں تو باقی سب کی طرف سے بھی فرض جو ادا ہو جاتا ہے لیکن بعض صورتوں میں یہ جہاد فرض این ہو جاتا ہے یعنی اگر کافروں کی تعداد زیادہ ہو اور مسلمانوں کی تعداد کم ہوت اس صورت میں جہاد تمام مسلمانوں پر نماز اور روزے کی طرح فرض ہو جاتا ہے یہ تو ہوگی جہاد کے بارے میں اب جہاد کی اقسام کو پڑھتے ہیں کہ جہاد کی کتے قسمیں ہیں جہاد کی کئی قسمیں ہیں جن میں چند دجزیل ہیں ابھی جہاد کی قسموں کو پڑھ لیتے ہیں جیسے جہاد کی مختلف اقسام کون کون سی ہیں جہاد بن نفس جہاد بن لسان جہاد بن مال جہاد بن قلم جہاد بن دعا یہاں پہ اب دیکھتے ہیں نفس کے خواہش نفس کے خلاف جہاد تو یہاں پہ ہیڈنگ ایٹ کریں گے جہاد بن نفس نفس کہتے ہیں خواہش کو خواہش نفس کے خلاف جہاد انسان کو اطاعت الہی سے روکنے والی پہلی قوت انسان کی اپنی خواہش ہے جو ہر وقت اس کے دل میں موجزن رہتی ہے انسان کو اس کی سرکوبی کے لیے ہر وقت چوکنا رہتا ہے لہٰذا خواہشات نفس کے خلاف جہاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام دیئے یعنی اکبر کہتے ہیں بڑے کو اسخر کہتے ہیں چھوٹے کو جہاد اکبر سب سے بڑے جہاد کا نام دیا ہے اور یہ جہاد کا وہ مرحلہ ہے جسے تیک کیے بغیر انسان جہاد کے کسی اور میدان میں کمیابی حاصل نہیں کر سکتا تو خواہش نفس کے خلاف جہاد یعنی جہاد بن نفس سے مراد جان کے ذریعے جہاد کرنا ہے جان کے ذریعے جہاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے ہر قسم کی جسمانی تکلیف چاہے کوئی زخم آ جائے ہاتھ کٹ جائے پازو کٹ جائے اس پر بھی وہ صبر کرے اور میدان جنگ میں اپنے جان کا نظرانہ پیش کرنے سے بھی دھریغ نہ کرے اس سے بھی پیچھے نہ ہٹے بزدلی نرد دکھائے مدان جنگ میں تو شاید نے کیا خوب کہا ہے کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نمال غنیمت تو یہ تو جہاد ہو گیا نفس کے ذریعے اب دیکھتے ہیں کہ شیطان کے خلاف جہاد یعنی شیطانی قوتوں کے خلاف جہاد کیونکہ شیطان جو ہے نا انسان کے دل میں بار بار خواہش پیدا کرتا ہے کہ فلان کام تم نہ کرو فلان یہ نیکی کا کام نہ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتا ہے تو اس کے خلاف جہاد رسمان جب احد کرتا ہے کہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پبندی کرے گا تو نہ خود کسی پر ظلم کرے گا نہ کسی پر ظلم کرنے دے گا تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی کی گزارنے میں ترہ ترہ کی اسے رکافتیں سامنے آتی ہیں ترہ ترہ کی رکافتیں پیدا ہوتی ہیں کبھی اس کو اس کی خواہشات اس کو اس راستے سے رکتی ہے کبھی شیطانی کوتیں اس کو راستے سے ہٹانے کے لئے جمع ہو جاتی ہیں متحد ہو جاتی ہیں شیطان کے خلاف جہاد اپنے نفس پر قابو پانے کے بعد ان شیطانوں سے نمٹنا ضروری ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو مختلف حیلوں بہانوں سے بھیلا کر اپنی اطاعت و بندگی پر مجبور کرتے ہیں تو قرآن حکیم اس قسم کے ہر قوت کو تاغود کا نام دیتے ہیں تاغود کہتے ہیں شیطان کو عربی میں تاغود شیطان کو کہتے ہیں اس لئے اس بات کی اشد ضروری ہے کہ مسلمان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹنا والی ان طاقتوں کو ان طاقتوں کو اس کا مقابلہ کرے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کا پابند رہے ہیں تو اسی کا نام جہاد ہے اس کے پر غیر دین پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں مسلمانوں کا دینی احکام پر عمل کرنا دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے زبان اور کلم سے کوشش کرنا تعلیم دینا دین ملت کی بہتری کے لیے کام کرنا ضرورت پڑھے پڑھنے پر میدان جنگ میں دشمنت کا مقابلہ کرنا یہ سب جہاد میں شامل ہے زندگی مسلسل جہاد ہے کیونکہ جہاد زندگی مسلسل جہاد کہ مطلب کوشش میند کرنا ہے زندگی میں تو یہ مسلسل جہاد ہے اس لئے اللہ تعالی جو ہے جو شیطانی قوتوں کے حلاف جہاد کرنے کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورة نساء کی آیت ہے اللہ زینہ آمنو یقاتلون فی سبیل اللہ واللہ زینہ کفر یقاتلون فی سبیل تاغوتی ترجمہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں سو لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کرامے اور جو کافر ہیں سو لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں یعنی جو ایمان والے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دینے اسلام پر یقین رکھنے والے ہیں وہ تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں فی سبیل اللہ وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے اور جو شیطان کے دوست ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں شیطان کے کہنے میں آتے ہیں وہ شیطانی راہ اختیار کرتے ہیں یہ تاغوتی قوتیں معاشرے مسئلہ معاشرے کے اندر غلط رسم رواες کی شکل میں پائی جاتی ہیں اسلامی معاشرے کے بہر غیر اسلامی ممالک کے غلبے کی شکل میں میں بھی چنانچہ ان تاغوتی قوتوں سے نمتنے کے طریقے بھی متلف ہیں تاغوتی قوتیں شیطانی قوتوں سے کہیں ان سے زبان قلم کے ذریعے نمتہ جاتا ہے کہیں قوتوں طاقت کے ذریعے اس کے بارے میں ایک جامعہ ہدایت دیتا ہے اسلام اس کے بارے میں جامعہ دائیت دیتا ہے جیسا کہ یہ یہاں پہ حدیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں تاغوتی جو ہے کوتھ ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لئے کیا ارشاد فرمایا گیا اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان رنمائی کرتا ہے من رآ منکم منکرن فلیغیروہ بیدیہ فا ان لم یستتی فا بلسانیہ فا ان لم یستتی فا بقلبیہ وزاری کا ادافل ایمان ترجمہ ہے بدھی کو دیکھے یعنی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اسے ہاتھ سے روک دے اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا یعنی ہاتھ سے روکنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے زبان سے اس کو روک دے اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اسے دل سے برا سمجھے اور یہ بدھی کو محض دل سے برا سمجھنا ایمان کا کمزور ترین درچہ ہے یعنی اگر کوئی شخص کہیں بھی برائی دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ زبرائی کو ہاتھ سے روکے کہ یہ والا کام نہ کرو اگر ہاتھ سے روکنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ وہ زبان سے اس کو روکتے اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ وہاں پہ مجبور ہے وہ زبان کو بھی استعمال نہیں کر سکتا وہ اس کو زبان سے روک نہیں سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ دل میں سوچے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ بہت برا کام کر رہا ہے تو یہ ایمان کا سب سے کمزور ترچہ ہے کلاس پہلے تو جہاد بن نفس کے بارے میں پڑھا ہے اب تھوڑا سا جو آپ کی بک میں جہاد بن مال کے بارے میں نہیں ہے لیکن سمجھ لیتے ہیں جہاد بن مال کے بارے میں کیونکہ یہ مین پوائنٹ ہے مال کے ذریعے جہاد کرنا کیونکہ انسان کو دنیا میں دو ہی چیزوں سے محبت ہوتی ہے ایک تو مال سے محبت ہوتی ہے دوسرے جان سے محبت ہوتی ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں جہاد کی قسم جہاد بن مال کے بارے میں پھر اس کے بعد جہاد بن سیف کے بارے میں پڑھیں گے تو جہاد بن مال جو ہے دین کی سربلندی اور اسے دین کو پھیلانے کے لیے اپنا مال خرج کرنا جہاد بن مال کلاتا ہے کیونکہ ہر جگہ مال کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے قرآن مجید میں جہاں یہ قسم بیان کی گئی ہے وہاں جہاد بن مال کو پہلے ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری طالع ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے رہو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاد بن مال کے بارے میں متتت جگہ فرمایا ہے ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو کیا تمہیں میں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجار دے دے تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو دیکھیں دو چیزوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا نا تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اپنے مالوں سے جہاد بن مال ہو گیا اور اپنی جانوں سے مراد جہاد بن نفس ہو گیا اپنے نفس کے ذریعے اپنی جان کے ذریعے جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اب بک سے پڑھ لیتے ہیں جہاد بن سیف یہ بھی جہاد کی قسم ہے تلوار کے ذریعے جہاد کرنا تو تلوار کے ذریعے کی طرح جہاد کرنا حق و باطل کی کشم کشم میں وہ مقام آ کر رہتا ہے یعنی سچائی اور جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے آخر وہ مقام آتا ہے جب شیطانی قوتیں تاغوتی قوتیں حق کا راستہ روکنے اور اسے مٹانے کے لیے سرد جنگ سے آگے بڑھ کر کھولی جنگ پر اتر آتی ہیں مسلمانوں کو ملی تحفظ اور بقائی دین کے لیے ان سے نبر آزمان ہونا پڑتا ہے اس کی دو اقصہ ہیں یعنی جس وقت حق اور باطل میں فرق کیا جاتا ہے سچ اور جھوٹ میں تو اس وقت جنگ ہوتی ہے اور اس وقت شیطانی قوتیں آگے آ جاتی ہیں شیطانی قوتیں ان میں وسوسے ڈالتی ہیں تاں کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں ان کے قدم اکھڑ جائیں ان کے اندر روب دب دبا ڈالتی ہیں تو کہتے ہیں کہ لیکن جس وقت دین کی تفلیق کے لیے دین کی دفاع کے لیے بقائی دین کے لیے انسان جو ہے ڈرڈ کا مقابلہ کرتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ تلوار کے ذریعے انسان جہاد کرتا ہے اور اس کی دو اقصام ہیں ایک مدفانہ جہاد اور دوسرے ہے مسلحانہ جہاد تو مدفانہ جہاد جو ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں بعض دفعہ کفار مسلمانوں کے حق سے مسلمانوں کے راستے سے اسم کو دور رکھنے کے لیے اور مسلمانوں کو نشت و نبوت کرنے کے لیے کھولی جنگ پر راضی ہو جاتے ہیں اس وقت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دشمن کا مقابلہ کرے جہاد کی اس قسم کو قطال کی سبیلیلہ کہا جاتا ہے جو کہ جہاد میں اعلیٰ ترین اور اہم قسم ہے اگر رہ مسلم کوتنے کسی مسلمان کے ملک پر حملہ کر دیں تو مسلمانوں دو ملک کے مسلمانوں پر اپنی جان اپنے مال اپنی عزت عبرو کے حفظ کی ہاتھ در جہاد فرض ہو جاتا ہے مسلمان ممالک اسلامی معاشرے کے غیر مسلموں کے تسلط سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں جو بھی کوشش کی جائے وہ جہاد شمار ہوگی مدفانہ جہاد یہ ایک قسم ہے یعنی اگر غیر مسلم ریاست کے مسلمان رہایا پر میز اس کے اسلام میز اس کے مسلمان ہونے کی ویسے ظلم ستم ڈھا رہا ہے تو عالم اسلام اسے ظلم ستم سے نجات دلانے کی حمام بھی کوشش کرے مدفانہ جہاد کیسے بچوں سمجھ آئیے کہ مدفانہ جہاد کیا ہے اپنی دفاع کے لئے اگر کوئی مسلمان ہے اور وہ غیر اسلامی ممالک میں رہ رہے ہیں وہاں غیر اسلامی ممالک کے جو لوگ ہیں مسلمانوں کو اعضائیں تکلیفیں دیتے ہیں کس وجہ سے کہ وہ مسلمان جو ہیں دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کر رہے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ان کو روکتے ہیں ان کو ترہ ترہ کی تکلیفیں اعضائیں دیتے ہیں تو اس طرح غیر مسلم کے خلاف جو ہے جو جنگ کی جائے گی وہ جہاد میں شمار ہوگی اس وقت جو آلیہ اسلام جو ہے اپنے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجاہ دلانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی مسلحانہ جہاد یعنی جو شخص کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حکمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ناپس کرنے کے لئے کوشش آ رہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باسد کا ایک اے مقصد دن حقہ کیا بتایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رام ہے ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں البتہ زیادتی نہ کرو ایک دوسری آیت میں فرمایا گیا کہ لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ فساد نہ رہے اور ہو جائے سب دین اللہ تعالیٰ کے لئے ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ہمیشہ قائم رہے گا مسلمانوں کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رام ہے جس قدر تکلیفیں اور عذیتیں مجھے دیگی اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا یعنی وہ شخص جو کلمہ بھی پڑتا ہو اللہ اس کے رسول کی احکام پر پبندی بھی کرتا ہو تو اسے چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی احکام کو نافذ کرنے کے لئے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نافذ کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کریں اگر کوشش کرتے ہوئے اس کو راستے میں کوئی رکافٹیں رکافٹیں اس کے راستے میں ڈالی جائیں کوئی مصیبت کوئی عذیتیں کوئی تکلیفیں دی جائیں تو وہ ان کے حلاف لڑے تو اس کا یہ لڑنا جو ہے فی سبیل اللہ قطال کے علایہ جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اشار فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں البتہ زیادتی نہ کرو تو ان سے لڑا جائے یہاں تک کہ فتنہ اور فساد ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اشارت فرماتے ہیں ترجمہ ہے اس نے بیجا آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچا دین دے کر تاں کہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر اور پرائے اور پڑے بے ماننے مشتق اب یہاں پہ اس آیت کا لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں تاں کہ یہ ہمیں اس کا با محابرہ ترجمہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے ارسلہ بیجا رسول رسول کو بلہدہ ہدایت کے ساتھ و دین الحق کی اور دین حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بیجا لیو زیراہو اللہ دینی تاں کہ غلبہ حاصل کر لیں اللہ دینی اور یہ دین جو ہے باقی تمام دینوں پر غلبہ حاصل کر لیں اور مشرقوں کو اگرچہ یہ بات نپسند کیوں نہ ہو کیونکہ مشرقوں کو دینی اسلام کی سبق تبلیغ ہو رہی تھی تو ان کو نپسند تھا نا وہ کیونکہ ان کے مشرقوں کو ان کے جو ہے بتوں کو برا بلا کہا جا رہا تھا ان کے بتوں کو توڑا جا رہا تھا اس وقت جیسے مشرقوں کو یہ بات نپسند تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ دینی حق کی تبلیغ کرتے رہیں اگرچہ کہ دشمنوں کو نپسند ہی کیوں نہ ہو ایک اور جگہ اللہ تعالی نے اشارت فرمایا وَقَاتِلُوا مُحَتَّى لَا تَقُونُوا فِتْنَةٌ وَيُّقِينُ وَيَا قُونَتْ دِينُوا قُلُّهُ لِلَّا ترجمہ ہے اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فساد اور ہو جائے حکم سب اللہ تعالی کا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو بھی دین اسلام کی مخالفت کرے تو ان سے لڑے یہاں تک کہ جو فتنہ اور فساد ہے وہ ختم ہو جائے اور سارے کا سارا دین اللہ تعالی کے لئے ہو جائے اللہ تعالی نے شاہر فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو یعنی جو تلیمات اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں ان پر عمل کریں اگر ان کے راستے میں کوئی رکاور ڈا رہا ہے تو ان کے خلاف جہاد کریں اور لڑتے رہیں یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ فساد اور ہو جائے دین سب اللہ تعالی کا یعنی دینیں الہی جو ہے وہی قائم رہے اور سارے جو ہے دینیں حق کی پیروی کریں تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ہم جہاد اور جنگ میں فرق اس کو پڑھیں گے آج جتنا پڑھا ہے فرسٹیئر وہ آپ کا ہمارک ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اللہ حافظ